اسلام علیکم ایم بی سپورٹس پر آپ کو ایک بار پھر خوش شام دیکھ کرتے ہیں آمیر مکتیار بری کے ساتھ ایم بی سپورٹس پر آج ہیدر آباد ویرسیس جام شورو اور نکو کال بدلن کے تیسرے دن کا میچ رزر نکل چکا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور دوسرا آپ کو یہ اپنا شہید بینی در آباد کے میچ کے بارے میں اپ ڈیٹس کرتے ہیں وہ میچ کرے کے اس پیس لائک نہیں آیا جس کی وجہ سے ہم آپ کو اپ ڈیٹس نہیں کر بائیں شہید بینی در آباد میکش جیت گیا ہے سانگٹ کے خلاف ہم آپ کو ڈیٹس بتائیں گے آج کے میچ کے ہیدر آباد جام شروع کے پانچیسی جو دوس کیا ہوا ایک سو تیپتیس کا ٹارگٹ ملا تھا ایک ویڈ گیر شکی تھی اور بدین کے دو بدین نے خاص کے دو ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں تو آج کی ہم چلتے ہیں تھرڈ دی کا میچ تھا آج ہمارے ہم آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں پوری کہ تھرڈ دے کیا ہوا تھرڈ دے میں یو آگ کے محمد ڈزہ اپکر ہی آؤٹو پہ پہلی بال پہ نومان خان کی گیند پہ کیا اچھی دیا ہوریڑا بن اجاز نے پردین چیک کچھ مضمت نظر کرتے آئے بچھی بیٹنگ کر رہے تھے چالیس گیندوں پہ تینتی سنس بنایا جس میں دو چکے دو چکے انہوں نے جڑے اور تینتی سنس پہ محمد سمید کی گیند پہ بولڈ ہو گئے ریزوان محمود آٹری سنس بنایا ہے تلالیس گیندوں پہ چھے چوکے ہمارے بڑی اچھی بیترین ایکسپینینس پہ لے رہے ہیں پاکسان انڈر نائنٹنگ انہوں مہین کی کر چکے ہیں ان کے بعد دانیان حسین راجبود ایک بار پھر زادلنبی ایننگ نہیں کھل پائے الوڈوڈوڈو ہے نوان خان کی گیند پہ سترہ رن بنا کر گل ودین دو رن بنا کر الوڈوڈو آگو ہے پھر بعد میں اسد ملک اور دعوت خان نے اچھی پانشپ کی اور میچ کو جیت لیا ان دونوں کی بیترین سے اور ریزوان بیبود اور فردین چیک کی بیترین بیٹنگ سے ستانوے بے ایک وقت میں پانچ آٹو چکے تھے جس کے بعد اسد ملک اور دعوت خان نے ایک اچھی ایننگ کے لیے پھر ہم چلتے ہیں بالنگ کی طرف تو بالنگ میں نومان خان نے چار ویگٹ حاصل کی اچھی پرفارمنس دیکھائی بیٹنگ میں پہلی ایننگ میں اچھی پرفارمنس دیکھائی بے اور دوسری ایننگ میں بھی کچھ زیادہ اب نہیں کر پائی ایک سو تین پیال آٹ ہو گئے محمد سمیر نے ایک ویگٹ حاصل کی پہلے ایننگ میں چار ویگٹ حاصل کی تھی اچھی اور بالنگ اس کے بعد کوئی بالر کوئی ویگٹ حاصل نہیں کر پایا اور ہیدر آباد نے یہ میچ پانچ شٹوں سے جیت لیا اچھا سب سے اچھی بات ہیدر آباد نے چھے پوائنٹس لیا مگر تین پوائنٹ لوز کی پہلے ایننگ کے لیڈ جام چورو نے لی تھی جس کے واجت سے تین پوائنٹ لوز ہے ابھی ہم چلتے ہیں بدین میرپوخاس کے مائچ کی طرف تیسرے روز کا خیل جو تھی ایننگ صدام اور بیرام خان پہلے دن ہی آؤٹ ہو گئے جس کے بعد سلیمان نے چھاسر رنس کی ایننگ کھیلی ایک ذمہ داران ایننگ ایک بولے کھیل کر ساتھ چوکے مارے تین چھکے مارے ان کے بعد محمد سویل آئے وہ کوٹنڈ ڈول آؤٹ ہے محمد اتبال کی گیند پر پندرہ رنس بنا ہے انہاسی گیندوں پر محمد واسان نوٹ آؤٹ گئے ساتھ رنس بنا ہے اور میچ ساتھ بکنوں سے جیت لیا اور میرپوخاس نے نو پوائنٹس لیے آفٹر ٹیکنگ لیڈ in the first inning اس اوپر لکھا ہوا ہے اور نو پوائنٹ لکھے لیے محمد اتبال نے محمد سویل کی وکڑ حاصل کی تھی ایک وکڑ اس کے لابا کسی بولر نے کوئی وکڑ حاصل نہیں کی عشان گول عبدال سامد عبداللو اور رحیم اللہ نظامانی یہ تھی آج میچ کی ڈیٹیلز اور زیادہ میچ جو ہیں بھی 21 سارک سے شروع ہوں گے تو اس میچ کی جیسے جیسے ڈیٹیلز ہم آتی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہیدرباد کی پاکستان سلیلنگا ٹیسٹ میچ کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو ہماری پاکستان سلیلنگا کی ٹیسٹ میچ کے حوالے سے ہے گی انشاءاللہ اور جاتنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکر لائک مرہیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ماریں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد